آخری آیت جو ہے یہی سمجھئے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعیتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہموزن آیت ہے پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توہید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت میں قل الحمدللہ کہیے کل حمد کل شکر اللہ کے لیے اللذی لم یتخذ ولدہ دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص ولم یکن لہو شریکن فی الملک نمبر تین اس کا کوئی ساجی نہیں ہے پادشاہی میں تنہا مالک ہے مالک الملک کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے چوتھی بات ولم یکن لہو ولی من الظل اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے تم دوستیاں نباتے ہو پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے دوست وقت پہ کام آئے گا تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے دوست ہے اس کی بات کیسے طالب اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات بنوانی پڑے گی ضرورت فور سکتا ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاج ہیں تمہاری کمزوریاں بھی واوستہ ہیں اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی منیاد پر نہیں یہ تصور ذہن سے نکال دو لیادہ اللہ پر کوئی دھونس نہیں جمع سکتا اللہ سے کوئی بات کو جمرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوان نہیں سکتا اور سب سے بڑی پھر پانچوی بات وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے تکبیر کرو میں نے ترجمہ کیا ہے تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے ہم نے کہا اللہ بڑا ہے اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے تے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کتاب و سلط کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے تمہاری عدالت کے ذل اللہ بڑا ہو معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہا ہے اللہ کو تو آپ نے بسجدوں میں بند کر دیا بسجدوں میں رہو بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تسبیح تحبیت کرتے رہیں گے بادار سے بارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے گھر میں بھی بیوی بڑی ہے کیا کریں بیوی نہیں مانتی کیا کریں یہ عورتیں نہیں مانتی بات تو واقع غلط ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے لیکھ جا کریں عورتیں نہیں مانتی کون بڑا ہے بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے قبر ہو تکبیرہ اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے تو یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں جو توحید کے بیان ہوئے ہیں